السلام علیکم میوائیٹی فیملی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے کرم و فضل کے ساتھ ہم سب بھی خیریت سے ہیں تو جناب آج بریانی بن رہی ہے میں نے جو ہے نا آج بنانی ہے بریانی آپ لوگ کے ساتھ سوچا شیئر کر لیتی ہوں آج ایسے ہی گھر کی روٹین شیئر کریں گے ہم آپ کے ساتھ بریانی بھی ہے اور شام کا کھانا بھی ہو جائے گا ساتھ میں تو ٹھیک ہے جی یہ ہم نے پیاز جو ہے یہ چھیل لیا ہے آج چرپائی پر بیٹھ کر ہی ہم کام کریں صبح سے لائٹ نہیں ہی تھی ہمارے گھر میں ابھی لائٹ آئی ہے ابھی کیا ٹائم ہو رہا دوپہر کے تین بج رہے ہیں تو لائٹ آئی ہے ابھی بس کام سٹارٹ کر دیا ہے ہم لوگوں نے تو چلتے ہیں جی اب یہ ہم کس طرح سے بنائیں گے بریانی آپ لوگ بھی دیکھئے تو انجوائی کریں ویڈیو کو ہمارے ساتھ رہیے گا آج جی تو یہ چلا گیا جی اس میں آئل ڈالا اوئل ڈال کے ڈال دیا جی پیاز مکس کرو ہاں جی بلکل مکس کرو اوئل نہ کام لگ رہا ہے مجھے ڈال دو ہاں ڈالو اوئل کیونکہ دو کلو چاول ہے چکن بھی دو کلو ہے تو تھوڑا سا اوئل زیادہ ہی اچھا رہے گا پلاو ویسے بھی جوسی بنتا ہے اوئل کے ساتھ ٹھیک ہے بٹے چل چلو بھی مکس کر لو تو جی پہنو تے پلاو پیاز لال ہو رہا جی ٹھیک ہے پیاز جتنی دیر لال ہو رہا ہے ہم لوگ باکی کا کام جو ہنا وہ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا پیاز لال کر کے تو پھر اس کے لئے جو جو مسالے ڈالیں گے وہ ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے ٹھیک ہو گی تو چلو جی ساتھ ہی رہیں بس ہمارے رجن آپ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹیماتر ہم نے اچھے سارے دھوکے اچھی طرح سے دھوکے ہم نے اس میں ڈال لیے تھے یہ جو خراب ہے انہوں نکال لیتے ہیں ہم انہوں نکال لیتے ہیں تو چلو بھئی بیٹے ذرا پیاز کو بھی ساتھ ساتھ ہلاتے رہو ہیں دے دے روکے سارنا جائے تو ہم مسالہ تیار کر رہے ہیں ٹیماتر جو مسالے بچ پاوانگے پھر تسی ویش دے رہنا نال نال رہنا ساڑے کون سی ساتھ رہتے والی دہی بنائے ہیں کہ جو ہے سادھی دہی زیرے والی سادھی سادھی زیرے والی ایتھے ووٹ پہ گئے نہیں کون سی دہی زیرے والی بنائے تو پھر صحیح ہے پھر زیرے والی بنا لیتے ہیں پھر ساری یہ پہلے مسالہ بنا لینا چکن تپ گیا چلو جی چکن بھی جو ہے وہ دھول گیا ہمارا بس مسالہ ہی رہ گیا اچھا جی یہ دیکھیں جی اس میں ٹماتر ٹماتروں میں ڈال دیتے ہیں دادر مرچ گئی ہس بے زائقہ سارا کچھی ہس بے زائقہ ہس بے ضرورت ٹھیک ہو گیا جی پسی لال مرچ چلی گئی گرم مسالہ پسی آ چلا گیا نمک سابت گرم مسالہ سارا کچھی دھوکے دے دینا بیٹا مجھو یہ یہاں پیس میں رکھو تو پھر گئی ہیں دو دیں چلو یہ چلا گیا جی لسن ادرک بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رہی تو گیا جی لسن ادرک پیس کے رکھے آ چی چلو جی ابھی چلا گیا ہری یہ مرچن ساڈیاں توپکے آ گئی ہیں ہری مرچن بسم اللہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے جی ساتھ ساتھ رہے پچھے تو انہوں بچے آدھی واضح آ رہی ہیں ان کی ہیں ماشاءاللہ بچوں والا گھر ہے یہ تو پھر روازیں تو میری پتہ نہیں آواز کیلئے آ رہی ہوگی کہ نہیں آ رہی ہوگی چلو جی اے میرا کیمرہ میں جیڑا داس رہا کہہ رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہوگی چلو جی آ رہی ہوگی پھر ہون میں سٹی جا رہی ہیں تھلے مرچن بچوں پھر اپی صفائیہ کارلن ہے مرچن دیاں ڈنڈیاں سٹ رہی ہیں بچے نہ پھارلن کدھرے چلو جی ہری یہ مرچن کٹ کے پھالو پیاز ہو رہی ہے لال چلو ٹھیک ہے پیاز بھی لال ہو رہا چلو بس چلتے ہیں اس کی طرف ہی ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہاں ایک مسالہ رہ گیا ہے کیڑا پلا وہ ہمیں ایک مسالہ آیا ہے پشاور سے وہ میں ڈالوں گی اسی ٹھیک ہے میں تندس نہیں اے میری چھوری چینج ہو گئی ہے دیکھو میں دنوں دن آیا چھوری کدھر اوپر کٹی یہ مسالہ ہمیں کہیں سے آیا تھا گیفٹ یہ رہے تو اس کو میں نے پچھلی بار میں نے ڈال کے بنایا یہ سالن میں بھی ڈالتا ہے کیسی مزے کی بات ہے سالن میں ڈالتا ہے چاولوں میں ڈالتا ہے کسی بھی مسالے میں آپ ہانڈی میں ڈال سکتے یہ بڑی اس کی اچھی بات ہے چکن اس کو دھو کے رکھ لیا ہے پیاز یہاں پر ہو رہا ہے لال لال کتنا ٹائم میں بس دو منٹ اور لگن گے پیاز سا لال ہو جانے بڑا سو نا جا کر یہ دیکھیں پیاز لال ہو جائے گا پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم چکن ہے نا ہمارا چکن کو ٹھیک ہے جی دیکھیں پیاز لال ہو گیا بس اللہ رحم رح رحم سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ کر 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 at پھوڑا کھوڑا جائے نامک دو بات نامک دو اس تو سمکہ ڈالو سمکہ ڈالو سمکہ ڈالو بہترین چکن میں بہترین سمکہ ڈالو پھر میں کامیر ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے بسم اللہ رحمان رحمہ سبان اللہ یہ آگیا ملتا ہے یہ ملتا ہے ملتا ہے پانی دینا میری ملتا ہے بلتا ہے پانی دال کے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے میری ٹیم کے میمبر کے بڑے اتحالے ملتا ہے کے لئے ملتا ہے ملتا ہے چلو دیکھیں مسالہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ رہے مسالہ ہمیں آرہا ہے نا نظر کتنا مزے کا یہ مسالہ لگ رہا ہے کہ نہیں بہت مزے کا مزے چاہ لو کب صحیح ہو گیا ہونہیں پکاند ہو جرام ایڈونا کوئی بیک منٹ دامتے رہے ہیں ٹھیک ہے چکن بھی گل جائے گا اور یہ تماتر سماتر سارے مسالے گی باس تماتے رکھ دیتے ہیں چکن اپنا پانی چھوڑے گا تماتر پانی چھوڑے گا اور جو ہم نے یہ مسالے کا پانی دالا تھا یہ بھی ہے تو باس اس کو بیس منٹ بعد ہم لوگ دیکھیں گے اب اس کا ڈھکن لے آو تو کور کرو لا لو ڈھکن لے دا آگے سیاس کو کٹ دو بس بیٹھے تو یہاں پر جی ہمارے جو ہے نا پدینہ میں پدینے کی بھی چٹنی بنواہ رہی ہوں ساتھی کارزیرے والی دہی اور ساتھ میں پدینے کی چٹنی بنے گی پدینہ ہری میٹ ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے یہ لسن ہے نا تھوم دی بھی کوئی ادھی توری پا دے وہ بھی ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا صحیح ہے یہ ہری میٹ بھی جائے گی اور یہ ساتھ میں یہ دھنیا بھی سیدھا پدرہ نو سیدھا پدرہ کرو ابھی بچ سٹو چٹنی بنانی ہے پانی زیادہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے چلو بس ایتھنیا بناو پھر آجو چلو جی خالی خالی بودلا تو بھی آگیا بار چلو جی یہ دھنیا ہمارا جو ہے یہ کٹ چکا ہے ٹھیک ہے اس کو بٹے اچھے سے دھونا ہے دھو کے اس کو گرینڈر میں ڈالو اور یہ ہری میچ ہے انہوں بھی کٹ دے نیا میں ٹھیک ہے پھر سابت نہیں نہ رہے گی تیار ہو گیا بٹے الو ہون چٹنی کٹ کے لائے کیاو بٹے کٹ کر کے لائے ہو پانی زیادہ نہیں ڈالنا چلو دل کریں کہ ٹیماتر پا لائے نا چلو جی چلو جی سلاد بن رہا جی بچے گال نہیں کرن دیں دے نا چلکے کے ساتھ بھی ویسے مزا تھا گرینڈر چل گیا جی چلو جی کھیرا بھی چھیل لیا ہم نے گاجر بھی آج کل موسم ہے نا سیٹ دی ہیں گاجریں بڑی اچھی ہیں کیا خیال ہے پسند ہے نا گاجریں گاجر کا حلوہ ہم نے بنانا تھا لیکن پھر ہمیں کہیں سے آ گیا تو پھر ہم نے نہیں بنایا پھر ہم نے کھا لیا بس سے جنہوں نے ہمیں بھیجا تھا ان کا شکریہ جزاک اللہ بارک اللہ وہ شکریہ پہنو پر ہو چلو جی یہ صافی ہے پلیٹ بھی سا یہ صافی ہے سلاد بھی دولا ہوا تھا ہم اسی پلیٹ میں جو ہے نا اپنا سلاد بھی کٹ لیتے ہیں سلاد کی فرمائش آئی ہے جی لمح لمح کٹ اس طرح نا پیکٹ بننے میں ملتے ہیں جب ہم لوگ سکول کے باہر جاتے ہیں نا چھٹی ہوتی ہے تو وہاں پر ایسے لمبے لمبے کھیرے کٹ کے مولی مولی بھی تھی مولی تھی نا بٹا دھوکے یاد آگئی رکھیا نا اس طرح سے ہم لوگوں نے جو ہے سلاد کٹیں گے لمبے لمبی سی کاجرے لمبے لمبے کھیرے لمبی لمبی مولی بسم اللہ سبحان اللہ چلو اس طرح سے اور یہ دیکھیں جولین کٹیں یہ نئی رہن دو یہ موٹا والا کٹ دے نیا چلو یہ بھی پہنے والے مولی بھی دھول کے آگئی ہے جی یہ موٹی سیڈ لگ رہی ہے میں نا اے دین دو اینی پاندے چلو جی وہ بیچ والا کیلو تھا نا گاجر کا وہ تھا وہ چلو یہ ایلو بھاکچے صحیح ہو گیا یہ ہماری گاجر بھی ہو گئی تیار ایلو بھاکچے اب آ جاتے ہیں جی ٹیماتر کی طرف اس لیے میں یہ چھوٹا سا کاٹ رہی ہوں کیونکہ یہ ہماری گھر میں بس یہ کی بندہ ہے جو ٹیماتر کھاتا ہے سیلڈ میں تو اس لیے بس ان کے لیے ہی کاٹا جا رہا ہے یہ ہم لوگ تو بس یہ کھیرہ گاجر میں تو مولی بھی کم ہی کھاتی ہوں چلو جی یہ ہو گیا بسم اللہ سبحان اللہ مولی کو بھی ہم نے اسے چھل کے تار لیں گے پھر اس کے اندر ڈال دیں گے چلا جی مولی بھی چھلی گئی جی مولی بھی اس طرح سے چھل کے اس کو بھی ہم لمبا لمبا کاٹ لیں گے اور دو حصے کر لیں گے ٹھیک ہے سلاڈ کی تو اپنی آپشن ہے چاہے آپ لوگ جولین کاٹیں گول کاٹ لیں یا وہ جو ہوتا ہے کہ کچومر سلاڈ بنا لگو ٹھیک ہے نا تو تو اڈی اپنی مرضی ہے ہاں جی تو ساڈی مرضی ہے بے کہ اس یہ والا جڑا نا سلاڈ بنایا ہے ٹھیک ہے جی کتنا پیارا سلاڈ لگ رہے ہیں پیارا لگ رہے ہیں ہاں جی لگ رہے ہیں نا چالو ٹھیک ہو گئے تو سلاڈ او بند کو بھی رہ گئی جی بند گوبی تو رہ گئی یہ دھلی بھی پڑی بھی ہے ہمارے پاس بند گوبی کو بھی ہم نے دھو کے رکھا ہوا ہے جی ہاں جی یہ بھی ڈالتے ہیں بند گوبی کے پچھے روے بند گوبی کو بھی کاٹ کے ڈالتے ہیں ہاں جی کلر کمبینیشن کے ساتھ ذرا نا تھوڑا سا انہوں اس طرح سیٹ کر لو ہاں چل بسم اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ٹھیک ہے جی سب چیزیں لمبی لمبی کٹیں گے تو پھر یہ بھی جو ہے نا لمبا لمبا ہی کٹیں گے اس کو بھی ہم ایک ہی شیف میں آئیں نہیں کہ ایک گول ایک لمبا ایک چکور ہی گے بیٹے ہانڈی میں پھر زرہ ڈوئی لگاؤں دیکھو زرہ لگ تو نہیں رہا ہانڈی کو بھی دیکھتے ہیں جی چل کے سلاڈ ساڈا رہا دیئے دیکھیں جی مسلا بیس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو نا کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے بتاؤں بھول دا ہی نہیں بتاؤں بھولنا ہے بھولنا ہے ہاں جی اس کو اب ہم نے بھولنا ہے چل سیئی ہوگا ٹھیک ہے پھر ٹیک جگ پانی لے ہو جو اس میں ہم ڈالیں گے سیئی ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانی لے چاہلوں کی حساب سے آپ نے خود پانی استعمال کرنا ہے جس میں آپ کے چاہل ہے اس طرح کیا ہی آپ نے پانی استعمال کرنا ہے یہ بچوٹ چلیں اس کو بھوم گوڑ کر دیتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھئے جس سے کہتے ہیں ہم بندگووی اب یوم آپ کے سامرحے جادو کریں گے جس سے کہتے ہیں سفائی بھی ساتھ ساتھ کریں گے جی ہم زیرا ڈال دیا نمک اتھا گیا نمک چلو جا زیرا اور یہ نمک پنک سالٹ استعمال سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ماشاءاللہ اتنی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں جی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بس ہر وقت ہر پل ہر گھڑی الحمدللہ چلو جی زیرا اللہ رائطہ بھی تیار ہوگیا جی ساتھ بسم اللہ رحمہ بسم اللہ اللہ contemporہ ت visto جیسے ہی چلو جی چاول ہے اب بسم اللہ رحمہ انہوں نے یہ specialize phảiاف بسم اللہ رحمہ بسم اللہ رحمہ اس کے ذکرها create نمک زیرا چاکھ لیں پتا چل جائے گا نمک بسم اللہ نمک پک ہے نمک پوے گا ازانہ اور این انشاءاللہ ازانہ کمپلیٹ ہو جان اتنی دیر میں اس کا دام بھی لگ جائے گا سبحان اللہ کیسا لگ رہا آپ کو بس تیار ہونے والا کھانا دام پہ جانے والا شولا کھچڑی ہے جی شولا کھچڑی نہیں پلاو ہے جی چکن پلاو شولا کھچڑی کس کو بولتے ہیں اگر تو آپ لوگ ویڈیو میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو ہمارے سوال کا جواب دیجئے شولا کھچڑی کس کو بولتے ہیں یا شولا کھچڑی کس کو بولا جاتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ مانشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ رحمانی رہے پاس میں کچھ نہیں آتا ایک منٹہ بسم اللہ رحمانی رہے میں پہلے ہی چاولز کرتا یہ پہلے 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 ماشا رب بہت زبردست ٹیسٹ ہے ماشا اللہ بسم اللہ پڑھ کے آدم آئی جاؤ تک آئی جو بسم اللہ پڑھ کے آدم بسم اللہ ٹھیک ہے بڑے مزیدی چٹنی کھاؤ جی بسم اللہ تو جناب یہاں پڑنا میں نے سب کو کھانا سیب کر دیا ہے اب آگے جی میری باری ہے تو جی ماشاءاللہ میں نے بھی کھانا سٹارٹ کر دیا ہے آپ لوگ بھی آ جائیے ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ تھی ہاں جی کہ میں پلاو نو بریانی کین دی گئی کین دی گئی کس نے منونی دسیا کہ بجی تو پلاو بنا رہی ہے پھر آخر میں مجھے خود ہی ریالائز ہوا کہ یہ تو پلاو بنا رہی ہوں میں تو برحال جی چھوٹ چھوٹی سی باتیں ہوتی رہتی ہیں زندگی میں اس کو در گزر کر کے آگے بندہ چلے تو پھر ہی مزید جی تو برحال ہم لوگوں نے چکن پلاو بنایا بہت مزید آیا بڑا انجوائی کیا ہم نے اور ایک ولوگ بھی ہمارا بن گیا ویڈیو بھی بن گئی اور ہم نے بہت انجوائی کیا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی انجوائی کیا ہوگا اپنا بہت کیا رکھئے گا دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ